حمد ومسلینا ما بعد حدثنا اشام بن یوسف قال ادثني عبدالله بن بحیر انه سمع هانیا مولا اثمان قال كان اثمان اذا وقف على قبر فبکا حتى يبل لحيته فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان جا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مندر قطو الا والقبر افضع منه مرزز و مکرم سامعین آپ کے سامنے سنن ترمیدی ابواب الزہد دوہدار تین سو آٹھ نمبر حدیث بیان کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور تحابی جنہیں موراب اثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کے آگیا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دنیا کے اندر کتنی بار جنت کی بشارت دی لیکن پھر بھی وہ اللہ کے خوف اور عذاب سے ڈرتے تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کان عثمان ادھا وقف علا قبر کہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے تھے فبقہ وہ رونے لگتے تھے لوگ ان سے کہتے تھے اتنا وہ روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے بھیگ جاتی تھی آسووں سے آسووں سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی تو لوگ ان سے کہتے تھے آپ کے پاس جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ قبر پر دیکھ کر قبر پر آ کر ٹھہر کر اس طرح کیوں روتے ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبری آخرت کی منزلوں میں تے سب سے پہلی منزل ہے اگر کوئی انسان اس مندل سے نجات پا جاتا ہے تو اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے لئے آسان ہو جائیں گے اور اگر کوئی انسان اس سے نجات نہیں پاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد کے جتنے مرعلیں ہوں گے سب سخت ہو جائیں گے اس کے لئے اسی طرح اور فرمایا کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے مَا رَأَيْتُ مَنْدَرًا قَدْتُ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَوْ مِنْ کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی مندر نہیں دیکھا ہے یعنی قبر سے زیادہ خطرناک میں نے کسی اور مندر کو نہیں دیکھا ہے اس وجہ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بر جاتے تھے تو رونے لگتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کے داڑھی آسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آل تھا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا ذَرَّ عثمان حضرت عثمان کو کوئی چیز اب نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے حضرت عثمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی ہے پھر بھی یہ حالت اور ان کی یہ قیفیت تھی ہماری اور آپ کی اور کونسی قیفیت ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں اور کونسی قیفیت پیدا کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کس طریقے اپنے اندر اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا چاہیے کس طریقے سے عذاب قبر کا خوف رکھنا چاہیے یہ ہمیں اور آپ کو اس عدیث سے اندازہ لگا لینا چاہیے میرے عدیدوں ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ اللہ نے کہا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرنے کے لئے برپا کیے گئے ہو تم آخرت کی تیاری کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہو جو زندگی نہ تو کبھی ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی کبھی فرہ ہونے والی ہے لیکن ہماری آلت یہ ہے کہ سر تا پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر تا پیر برائیوں میں ملوث ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب کا خوف ہمارے سروں پر نہیں مڑلاتا ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہمارے اوپر نہیں آتا ہے تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اللہ کے عذاب کا خوف پیدا کریں اللہ کا اللہ کے عذاب کو اپنے دلوں کے اندر لائیں جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف آمادہ ہوں جس کی وجہ سے ہم اور آپ نیکیوں کی طرف لوٹ کرائیں اللہ تبارک و تعالی سے جو آئے کہ اے باری اللہ تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اے باری اللہ تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر قبر کا خوف اور اسی طرح قبر کے عذاب کا خوف پیدا فرما دیں اور اسی طرح نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین